اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سب الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت زبردستی چٹنی شیئر کر رہی ہوں تلہار مرچ اور ٹیمارٹر کی چٹنی یہ جو بھی آپ سالن بنائیں رائس بنائیں ہر طرح کیا پلاو وغیرہ بنائیں جب بھی بنائیں تو یہ چٹنی ساتھ میں سرف کریں تو آپ کے سب گھر والوں کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے تلہار مرچے لیے 20 سے 25 ادہ تلہار مرچے ہیں یہ میں نے لیے تو یہ آدھا کپ پانی اور آدھا کپ سرکہ لے کے میں نے اس میں 15 منٹ پہلے بھگو دیئے اور کچھ بھی نہیں ڈالا اس میں صرف پانی اور سرکہ آدھا آدھا کپ ساتھ ہی میں نے ٹیمارٹر لیا ہے پانچ ادد لسن کے پانچ اوے لیا ہے تازہ لسن لینا ہے فریش بلکل ادرک کا ٹکڑے لیا ہے چھوٹے چھوٹے سے میں نے دو ٹکڑے لیا ہے ایک لیمن لینا ہے آپ نے اور باقی کے جو انگیڈنٹس ڈلیں گے وہ ہم کپ چپ کریں گے چٹنی کو تب میں آپ کو گائیڈ کرتی جاؤں گی تو اس سب سے پہلے ہم بلینڈر لیں گے اور اس میں بلینڈ کریں گے ان کو اب ہم نے بلینڈر لینا ہے اور اس میں یہ تلہار مرچے ہم ڈال دیں گے اسی پانی اور سرکے کے ساتھ ہم نے ڈال دیا ہے ساتھ ہی آپ ٹماتر اور لسن ادرک میں نے کٹ لیا ہے یہ بھی ایڈ کر دیں گے آپ ڈال دیں ساتھ ہی لیمن جوز پیا آپ ڈال دیں سکویز کر لیا ہے میں نے اب ان کو آپ بلینڈ کر لیں ان تمام چیزوں کا اچھے طریقے سے آپ بلینڈ کر لیں اب یہ دیکھئے اچھے طریقے سے میں نے بلینڈ کر لیا ہے اب میں نکال لوں گی اس پیسٹ کو ایک پین لیں گے اس میں تھوڑا سا آئل ڈال لیں گے تاکہ ہماری چھٹنی خراب نہ ہو اس کے بعد یہ تمام پیسٹ ڈال دیں گے اسی میں یہ تمام پیسٹ جو ہم نے بنایا ہے مرچوں کا اور ٹماتر کا یہ ڈال دیں گے اب ہم اس میں نمک ڈال دیں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آدھا چاہے کا چمچ میں ڈال دیں گے زیرا لیں گے ایک چاہے کا چمچ یہ چھٹنی ضرور آپ ٹرائے کریے گا تلہار مرچ اور ٹماتر کی چھٹنی بہت زبردست لگتی ہے کسی بھی کھانے کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں بس آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر ٹھو ٹو ٹو ٹی منٹس کک کرنا ہے اب ہم تلہار مرچ اور ٹماتر کی چھٹنی جو ہم نے گرائنڈ کی تھی اس کو ہم کک کریں یہاں کی گیس کا تو اللہ ہی حافظ ہے کیا کہا جا سکتا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سلو ہو چکی ہے ہماری گیس تو چولے سے ہم نے ہٹا دیا اس کو برنر پر میں نے رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر کرے جو حالات چل رہے ہیں اس دنیا کے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفاظت میں رکھے اور جو جو مسئلے مسائل ہیں تمام مسئلے مسائل کو حل فرمائے اللہ تعالیٰ یہ دیکھئے اتنی سی صرف گیس رہ گئی حالانکہ ابھی افطار کا وقت ہوا ہے تو یہ گیس کی سیچویشن ہے ہمارے ملک میں بس اسی ڈیم آنچ پہ ہم کک کریں گے اس کو کیا کر سکتے ہیں اب اس میں اللہ بہتر کرے بس نمک اور سیرہ ہم نے ایٹ کر گیا تھا اب ہم تھوڑا سا کالا نمک اس میں ایٹ کریں گے بس نہ سہی اب اس کو مزید ہم 15 منٹس کک کریں گے یہ دیکھیں کہ 15 to 20 منٹس ہو چکے ہماری چٹنی تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے ٹماٹر کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے بلکل ڈن ہو چکی ہے ہماری چٹنی اب ہم اس کو چولہ بند کر دیں گے چولہ بند کر کے آپ اس کو تھنڈا کر کے کسی جار میں سیف کر لیں اور فریج میں رکھ دیں جار میں ڈال کے اور جب بھی کچھ بھی کھانے کی مزیدار سی چیز ہو چاول ہو پلاو ہو دال ہو سبزی ہو کچھ بھی آپ کے گھر مزیدار سا پکاو اس کے ساتھ ہی مزیدار سی چٹنی آپ ضرور ٹرائے کریے گا دیجئے ہماری تلہار ملچ اور ٹماٹر کی چٹنی ریڈی ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھئے تھنڈی ہو گئی تھی میں نے ایک جار میں اس کو ڈال لیا ہے اب اس کو کور کر کے آپ فریج میں آرام سے رکھ سکتے ہیں مہینہ آپ کا انشاءاللہ بلکل بھی یہ خراب نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے اس کو کک کیا ہاں فیناور تک یہ کک ہوتی رہی ہے پانی بھی اس کا ٹماٹر کا اچھی طرح سے خوشک ہو گیا تھا تو یہ بہت زبردستی چٹنی ہماری تیار ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کریے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا دیر سرہ خیال لکھئے گا اللہ حافظ